اسلام علیکم دوستو میں یاسر صدیقی آپ کے ساتھ بندہ حاضر ہے مایوسی کفر ہے یہ یوں ہی نہیں کہتے سپین کے حکم نے کل بتایا ہے کہ میکافی انٹی وائرس کے خالق کرپٹو کرنسی کے حامی اور امریکی سیاست میں دو مرتبہ حصہ لے چکے جان ڈیویڈ میکافی جیل کے ایک سیل میں ہلاک ہو گئے جہاں وہ امریکہ میں لاکھوں ڈالر ٹیکس ادا نہ کرنے کے باعث خائد تھے اور انہیں امریکہ کے حوالے کیا جانا تھا جمعرات کے روز سپین کے ایک عدالتی ترجمان نے بتایا ہے کہ فورنسک ٹیم میکافی کے میت پر زہر خورانے کے اثرات کی جانچ کر رہی ہے موت کی وجہ معلوم ہو سکے خاتم ترجمان کا کہنا ہے کہ اس میں کئی دن یا ہفتے لگ سکتے ہیں پچھتر سالہ بزنسمن کی دنیا کی اس نامور شخصیت نے خودکشی کیوں کی کہ بزنسمن کی موت ان کی بیوی اور عزیز و خارق کے لیے بے حد اچانک اور حیرتناک تھی اور یہ کہ وہ اپنے مواقل کی موت کی تحت تک پہنچ کر ہی دم لیں گے آپ جانتے ہیں میکافی نے نائنٹین ایٹی سیون میں اپنے نام سے پہلا کمرشل انٹی وائرس ساوٹ ویر بنایا تھا پھر میکافی ایسوسیئٹس کی بنیاد رکھی جسے وہ نائنٹین نائنٹی فور میں ریٹائر ہو گئے اور اپنی کمپنی کے حصے فروخت کر دیئے وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس ساوٹ ویر کو جسے انہوں نے بلٹ ویر کا نام دیا تھا ان کے نام سے موسم کیا جائے مگر اس انٹی وائرس ساوٹ ویر کو ان کے نام ہی سے پکارا گیا ان کے جو جملہ اصا سے تھے دس کروڑ ڈارر تک پہنچ گئے تھے مگر پھر دوہزار ساتھ اور دوہزار آٹھ میں ان کے فائنانشل کرائسس کا آغاز ہوا انہوں نے کئی کمپنیاں خریدی اور بنائی مگر ان کی زیادہ دلچسپی سمارٹ فون پر رہی کرپٹو کرنسی یوگا اور آلکوحال میں وہ ملوث رہے وہ کئی کتابوں کے مصنف بھی تھے مکافی نائنٹین فورٹی فائن میں برطانیہ میں پیدا ہوئے مگر کمپیوٹر کی دنیا میں خدم رکھتے ہی وہ حیرتناک ترخی کرتے چلے گئے دوہزار تیرہ میں وہ امریکہ آئے یہاں ان کی دلچسپی امریکی سیاست میں بڑھ گی انہوں نے دوہزار سولہ اور دوہزار بیس میں امریکہ کے پریزیڈنچل الیکشن میں حصہ بھی لیا لیکن ناکام رہے اکتوبر ٹوینٹی ٹوینٹی میں مکافی کو اسپین میں گرفتار کر لیا گیا ان پر الزام تھا کہ انہوں نے چار سال کے عرصے میں امریکہ میں اپنے ٹیکس ادا نہیں کیے ہیں جس کی سزا انہیں تیز برس تک جیل ہو سکتی تھی ان پر اور بھی کئی مقدمات تھے الزامات تھے یہاں تک کہ ایک ختل کا الزام بھی ان پر آئید ہوتا ہے ان کے امریکہ کو حوالگی کرنا یہ یقینی تھا مکافی کو جیل میں یہ اطلاع ملی مگر بودھ کے روز اسپین کے حکام نے ان کی موت کی اطلاع دی اور کہا انٹیو ویرس مکافی سافٹ ویر کے کریئیٹر جان ڈاویڈ نے خودکشی کر لی ہے مجھے یاثر صدیقی کو اجازت دیجئے اگلے اپیسوڈ تک کے لیے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ